ہیلو وی بارڈز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل دعا گارڈنگ دعا گارڈنگ کی طرف سے آپ سبھی کو عید کی بہت بہت مبارک بات دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ گووی کا پودا ہم کس طرح گھر پر بیچ سے اگا سکتے ہیں کوئی سی بھی گووی ہو پھول گووی ہو بند گووی ہو یا بروکلی ہو بروکلی ہری والی گووی کو کہا جاتا ہے تو کسی بھی قسم کی گووی آپ آرام سے اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں اور آرگینکلی اس کو اگا کر کھا سکتے ہیں گووی اگانی کے لیے ہمیں سائز میں بڑا گملہ چاہیے گملہ نہ ہو بالٹی لینے یا بورا جو آتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یا گرو بیگ آتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا بڑے سائز کا ہونا چاہیے کیونکہ بروکلی کی جڑن جو ہے بہت زیادہ پھیلتی ہیں گہرائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی اور جتنا ہم بڑا اس کو گملہ دیں گے جتنی بڑی کسی بھی چیز میں لگائیں گے اگر ہم زمین میں نہیں لگا رہے ہیں تو یہ اتنی زیادہ ہے اس کا پھل کا سائز بڑا ہوگا یعنی اتنی زیادہ بڑی گووی اس میں ہم حاصل کر سکتے ہیں گووی آپ جب بھی لگائیں ہائیڈرک سیڈ لیں تو زیادہ اچھا ہے اس میں ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے کم اٹیک کرتے ہیں سیمپل والی میں پھیڑے زیادہ لگتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ ہر ہفتے نیم والی سپری یا اچھی فنگی سائٹ کوئی سپری کر سکتے ہیں اس کے لئے جو میں نے مٹی تیار کی ہے وہ 40% بالو مٹی ہے یعنی کہ ہماری گارڈن سوائل 40% ورمی کمپوز ہے یعنی کےشوہ خات اور 20% ریور سینڈ ہے یعنی کہ رید تو اس طرح کی مٹی اس کو پروائیٹ کرنی ہے تاکہ اس میں ویل رینج سسٹم اچھا رہے یعنی پانی کی نگاسی کا سسٹم اس میں اچھا بنا رہے اور نیٹریشن سے بھرپور اس کی مٹی ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایک ہیبی فیڈر ہے ہیبی فیڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ غزہ اس کو چاہیے ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کی مٹی اس طرح بنانی ہے جب پرس ٹائم آپ دو مہینے کی سیڈلنگ اس میں لگائیں دو مہینے تا جب تک پودا بڑا نہ ہو جائے جب تک آپ اس کو بڑا گملہ پروائیٹ نہ کریں اس کو فرٹیلائزر دینا ہے یعنی ہر مہینے آپ بدل بدل کے فرٹیلائز کریں ایک مہینے میں ایک دفعہ آپ نے گائے کے گوبر کی کھات دی دی دوسرے مہینے میں آپ نے لیف کمپوز دی دی تیسے مہینے میں کچن ویسٹ کمپوز دی اس طرح ہر مہینے میں اس کو بدل بدل کے فرٹیلائز کریں مٹی میں نمی کا تناسو ہاتھوں کی مدد سے آپ چیک کر لیں کہ کتنی نمی ہے اگر نمی زیادہ ہوگی تو مٹی آپ کے ہاتھوں پر چپک جائے گی اور اگر یہ سوکھی اندر تک سوکھی ہوگی تو مٹی آپ کے ہاتھوں پر نہیں چپکے گی کیڑے مکوڑے کی بات کی جائے پیسٹ کنٹرول کی تو جب بھی آپ دیکھیں کیڑا تب آپ سپری کریں یہ نہ کریں بلکہ ہر ہفتے آپ روٹین بنائیں کہ اس پر نیم والی سپری یا گوبی کے پودوں کے جو بھی کیڑے لگتے ہیں اس کی الگ الگ دوا بھی آتی ہے نرسری سے پلانٹ نرسری سے وہاں سے جا کے آپ لے سکتے ہیں ایک ساتھ لے کے رکھ لیں تاکہ دوسرے پودوں میں بھی کام آئے بھیج بنے کے بعد چار سے چھ مہینے کے اندر اندر آپ کی گوبی تیار ہو جائے گی آپ اس کو ہارڈ سے چیک کر کے دیکھیں اگر وہ ہارڈ ہے یعنی کہ سکت ہو رہی ہے تو آپ اس کو کارٹ کے استعمال کرنے کیچن میں ورنہ اس کو تھوڑی دین اور بڑا ہونے دیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اپنا اپنے پودوں کا بہت حیال لکھیں ٹیک کیئر